صدی کی پب جی ٹک ٹوک اور یوٹیو پر پابندی کی جو خبریں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پب جی پر بین کا معاملہ ہو یا ٹک ٹاک کو ورنی دینے کا معاملہ ہو لیکن آج جب سپریم کورٹ اور پاکستان میں جب ریمارکس ہے یوٹیو پر جو قابل اتراز مواد ہے اس کے حوالے سے تو اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہر جگہ ایک تشویش تھی اور ایسا لگا کہ سپریم کورٹ شاید یوٹیو کو بین کرنے جاری ہے ایسا معاملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی جو تشویش ہے جو سپریم کورٹ کا اتراز ہے جو سپریم کورٹ کے ظاہرے برہمی ہیں وہ اس بات پر ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں جو ججز کی فیملیز کے خلاف ججز کے خلاف اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ادارے کا روائی کیوں نہیں کرتے ہمارے سامنے آپ دیکھیں یہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بہت بیچھے ہے ہم دیکھتے ہیں ججز کو تھریٹس ملتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ دیکھیں فیملز کو بلیک میل کیا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے نام پہ دس ایکاؤنٹس ہوں چاہے آپ بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہیں ہوتا آپ کے اس کمپلینٹ پہ کچھ نہیں ہوتا اتضاد احسن صاحب دیکھیں کئی بار وہ چینلز کے اوپر آ کر کہہ چکے ہیں کہ میرا کوئی ٹویٹر ایکاؤنٹ نہیں ہے لیکن وہ چلی جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو نئے آئے بابر افتخار صاحب ان کے نام کے پندرہ ایکاؤنٹس بن گئے ہر یہ جو معاملات ہیں یہ اسی کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ اتراز ہے یعنی کسی کے بھی نام استعمال کیا جا رہے ہیں ہاں کوئی رولز نہیں بلکل اب مسئلہ یہ ہے سپریم کورٹ نے بہت ساختی مارکس ضرور دی ہیں اب جہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے اپنی کچھ مجبوری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو ہم لیٹ نہیں کر سکتے ہم یوٹیوب کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حکومت کچھ سوشل میڈیا لوز لانے کے حوالے سے پلاننگ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد ایسا شور برپا ہوا کہ بس ازادی اظہار راہے پہ قدھن لگنے جاری ہے تباہی ہونے جاری ہے بربادی ہونے جاری ہے اور پھر وہ معاملہ ڈیلے ہو گیا لیکن آپ کو سوشل میڈی کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا پاب جی کو بین کرنا کوئی حال نہیں ہے ٹک ٹاک اب دیکھیں نا پہلے پاب جی پہ چلیں بات کر لیتے ہیں پاب جی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سینکنوں ایسا نوجوان ہیں جو اس کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں جو اس کو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اور فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ وہ بہت زیادہ استعمال اس کا نہ کریں لیکن آپ اگر پاب جی بند بھی کر دیں گے اس طرح کی اور دس گیمز آ جائیں گی اب کس کس جیس کو بین کریں گے اچھا ٹک ٹک پہ آ جائیں ٹک ٹک اگر آپ بند کر بھی دیں ٹک ٹک کی طرح کی درجلوں چیزیں نہیں آ جائیں گی آپ دیکھیں پاکستان میں پورن ویب سائٹس بند ہیں لیکن سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں پروکسی کے ذریعے مختلف ذریعوں سے دیکھی جاتی ہیں مسئلہ ویب سائٹس کو